تاندہ والا کے تھانا بابا کے علاقہ ٹوبہ زہور کی رہائشی تھیرہ سالہ افسانہ کو سگی خالہ نے گھلیل ملازمہ رکھوانے کے بہانے مبینہ طور پر اغوا کروا لیا والدین کے مطابق فردانہ دو سال تک تنخواہ بھی دیتی رہی اور ہماری ملاقات بھی کرواتی رہی مگر ایک سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے نہ تنخواہ ملی اور نہ ہی ہماری بیٹی سے ملاقات کروائی جی اسے نمہر نا ہے اکبال دیمہ دییاں بچی میرا ٹبہ زہور شادران آلیاں بچی میرا دنہاں سانہ ہے تیران سالنہ دی بچی آجی میں دیتی کام واسطے فرزانہ تسلیم نو دو سال ملدے رہاں سال تو باد جی بچی ماتھ نہیں لگیا بچی پتہ نی مار گتی ہے انہ اگوا کتی ہے انہ کدے گتی ہے انہ کدے گتی ہیں انہ کدے نینہ گتی جی میں نو نہیں پتا میں ہائی کوٹ ریٹ کرائیا ہائی کوٹ ریٹ میں نے فرزانہ اور دمکیاں دے کے پھر واپس لائے لیا ریٹ میں واپس کر لیا جی بچے میں نے نہیں ملی پھر وی میں کھری رو پیٹ کے آپ دی جی بچے ڈوڑنا چاہنے ہیں بچے میں نے چاہی دیا کوئی ماں پہ اسی جڑ دی اندھا اسی جو لگی باتتے میں نے چاہی دی بچے میں نے چاہیا دی میں نے چاہی دی بچے میں نے دو میں شہر بچے میں نے ہے کہ وہ ہوئی ہویا ہی ہے کہ میں نے خود پتائیا پاے گیا تو تو پیچے سوانی کے دندی دоры ہی ہوئے بچے 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 بڑھ کر لیے انگید اللہ کے دام میں چھڑھنے جی ساڑھے نالویے ہربیں وردے بچے نہیں تو تو پچھے میری دے پتری ہے جن دے چھوکری ہے جی اگوا کے ڈیٹی ہوئی جی اوٹ پچھے جیے بچی سن ڈید جائے تو بہت اچھی گاہل ہے والدین کو بیٹی کے اگواہ کا شبہ والدین نے موگوی بیٹی کو بازیاب کے لیے پولیس تھانا سیور لائم فیصلہ باد میں اقدمہ درج کروا دیا تاہم پولیس کی جانے سے فیلحال کسی قسم کی کاروائی عمل میں نہ لائی گئی سلیم فریدی نمائندہ سینٹر نیوز فیصلہ باد